مجھے سب سے اچھا ناتیا کلاب علامہ اقبال کی شائری میں زدر آتا ہے بات یہ ہے کہ علامہ اقبال رسمن نات نہیں کہتے تھے ان کے پورے فارسی اور اردو کلاب میں کہیں بھی نات کے عنوان سے کوئی اشار نہیں ملتے یوں ہوتا ہے کہ چونکہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا سرچشمہ فیضات جو ہے وہ آن حضور کی ذاتے والا صفات ہے تو وہ جس موضوع پہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں ان کے ذین میں آن حضور کے فرمودات اور ان کے حسن کردار اور حسن عمل اور ان کی تعلیمات جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں محلق کے طور پر بساً ایک غزل شروع کی انہوں نے وہ غلامی کیا ہے زوقِ حسن و زیبائی سے محلومی جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا تو یہ غلامی اور آزادی پہ غور کرتے کرتے اچانک جس نے غبارِ راہ کو بخشا فروغِ وادیِ سینہ دگاہِ عشق و بستی میں وہی اول وہی آخر اب میں لمبا بات کو کرنے کی بجائے صرف اس طرح اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اقبال کا کلاب جو ہے اس میں جو جلالی قیفیت ہے اس میں بعض اوقات ہم کھو کے رہ جاتے ہیں اور میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی نے اس ناتیہ شیر کا مفہوب جو ہے ٹھیک طرح سے سمجھ دے سمجھانے کے کوشش کی ہو کہ وہ دانہِ سبل ختم الرسول مولاِ قل جس نے غبارِ راہ کو بخشا فروغِ وادیِ سینہ غبارِ راہ کیا ہے یہ کچھلے ہوئے پاؤں کے دیچے آنے والے عوام یہ محروب طبقہ یہ مضلوب طبقہ اسے آن حضور نے پاؤں کے دیچے سے اٹھا کے تو وادیِ سینہ کسی عظمت عطا کرنے کی تبندہ کی اور آن حضور کو سب سے بڑا خراجِ عقیتت ان کے خیال میں یہ ہے کہ مظلوم اور محروم انسانیت کو آزادی دلائی جائے خوشحالی دلائی جائے انہیں انسانی مساوات کے اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسار کرنے کے لیے فضا دی جائے محول دیا جائے علامہ اقبال کی بدیادی تربیت جو ہے ایک ایسے خانداد بھی ہوئی تھی کہ جو دین کو رسم نہیں بلکہ دین کو ہی اپنی زندگی سمجھتا تھا اور دینی ان کا جو احساس تھا دینی احساس وہ انہوں نے بچپت سے لے کے آخر تک پھر انہوں نے دنیا بھر کے فلسفے کا نشور بھی اپنی تحقیق اور تعلیم اور اپنے تجسس سے حاصل کیا تھا تو اس کے نتیجے میں انہوں نے سوچا کہ دین اسلام انسان کی فکری ارتقاء کا ایک آخری مرحلہ ہے تو اسلام ان کے لیے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا تمام تل انسانیت کے لیے تھا قرآن پاک الانسان کو مخاطب کرتا ہے جبکہ اس سے پہلے کے عدیان کو بدی اسرائیل کو چھوٹے چھوٹے خطوں میں اپنے دین کو وہ فروغ دیا کرتے تھے لیکن جب اسلام تک پہنچا تو واقعی الاکمل تلکم دینوں کو تو دین جب مکمل ہو گیا تو اس کا بطلب کہ انسان کے روحانی اور مادی ارتقاء کی وہ منظر آ گئی کہ جب اللہ تعالی نے چھوٹے چھوٹے انسانی کے روحوں اور قبیلوں کی بجائے انسان کو مخاطب کیا اور آن حضور کی وساطت سے مخاطب کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اقبال اسلام کی تفہیم و تعبیر جس انداز سے کرتے ہیں وہ انداز انسان کے آج ہی کے نئی مستقبل کے لیے بھی سب سے بڑا دست پر لائن بات سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ناتیہ شائری کو شائری سے الگ کر کے نہیں دیکھتا چاہیے اس میں یہ دیکھتا چاہیے کہ شائر نے ٹھیک ہے کہ کال سواب بھی اس میں شامل ہے اور جب وہ شائر نات کہہ رہا تھا تو اس اس بات کا احساس تھا کہ گویا میں ایک طرح کی عبارت کرنا ہوں لیکن ناتیہ شائری کو جو شائری دوسری اصلاف میں ہے اور اس کے اندر ہی رکھ کے پرکتا چاہیے یہ الگ نہیں کرنا چاہیے آج کل چونکہ ہمارے ہاں لازم قرار دے دیا گیا ہے تعلیم میں اداروں میں کام کرنے والے سکارلز کی ترکھی کے لیے پی ایج لی کو تو لوگوں نے پی ایج لی کے مقالات میں لکھے ہیں ناتیہ شائری پہ لیکن وہ اسی طرح سے ہے کہ جس طرح سے قصیدہ گوئی پہ مرسیہ خانی پہ اسی طرح سے نات گوئی پہ بھی گفتگو ہونے رہی ہے لیکن ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ نات گوئی ہے جو اقبال نے جس کا میار قائم کیا اور اقبال پھر سے یاد آگئے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ انتہائی اہم جو سیاسی ایک لمحہ تھا کہ جب سید جب مولانا حسین احمد مدی نے یہ کہا کہ اقوام اوتان سے بددی ہے تو اقبال نے جو اس کے جواب میں چند بسروں پہ مشتمل کہی تھی اجب حضورز ناد آدم ربو زدی ورنہ زدیو بند حسین احمد ایچی بلہ جبیست سرود برسر ملت کے سرود برسر بمپر کے ملت از وطن است جب خبرز مقام محمد عربیست اچھا اب انہوں نے اسے نات کا تو دیا نہیں انہوں نے پھر ہماری توجہ دلائی ہے کہ ہم آحضور کے کردار ان کی سیرت اور ان کے تصور حیات کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی بسار کریں ذاتی زندگی بھی قومی زندگی بھی موسیقی